بیگ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا یہاں پر مریسم وغیرہ سب کچھ ہم نے رکھ لیا اس کو پیک کرتے ہیں ہم نہ لوک نہیں لے کے آئے اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیس کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اس وقت ٹائم ہے نو بجے ہیں اور میں جا رہی ہوں کارا بہت ضروری کام سے آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ جونا آج کا سارا دن شیئر کروں گی اور جا رہے ہوں کارا میں اور ہادی اکیلے جا رہے ہیں بس سے جا رہے ہیں تھوڑی سی جونا ٹینچن ہو رہی ہے ابھی میں نے کچھ بھی نہیں سمیٹا بس اپنا بیگ ریڈی کیا ہے رات کو کیونکہ کل ہی ہمارا پروگرام بنا تھا نا تین چار بجے اچانک سے تو پھر ہم نے سوچا کہ آج ہم چلے جاتے ہیں آج پھر ہم نے ٹکٹ مل گئی ہمیں بس کی تو ہم جا رہے ہیں کیونکہ بچوں کے ابھی جونا ٹیسٹ چل رہے ہیں بچے نہیں جا رہے میرے ساتھ اور ہزبین مجھے وہاں پر ڈیو میں بٹھا دیں گے اور وہاں سے آگے سے مجھے وہ پک کر لیں گے تو اتنا پئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بلکل فرس ٹائم جا رہا ہوں نا مجھے تھوڑی سی ٹینچن ہو رہی ہے اور ہادی اکیلے جا رہا ہے تو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے خیر ابھی ہم نکلنے لگیں جلدی سے میں نے سوچا ایک چھوٹا سا کلپ لے لوں اور گاڑی ہماری آنے والی ہے ابھی ہم نکلیں گے تو آجیں آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو آجیں میرے ساتھ چلتے ہیں کہاں جا رہی ہے 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 جب نے سب نشان ہو رہا ہے مہروب فیڑے بیٹھو ابھی بابا ٹکٹ لے کے آئیں گے چھینے لیے بیٹھو ابھی بابا ٹکٹ لے کے آئیں گے پھر ہم دونے چلیں گے ٹھیک ہے تھوڑی دیر ویٹ کریں گے پھر وہ سامنے والی بس ہے بیگ والی اس میں بیٹھیں گے گاڑی تو چیک کرے گا ہوتنے دے چلے ابھی ہم بس بس میں بیٹھیں گے یہاں سے تو پھر ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے ابھی ساڑھے دس ہوئے گا آپ نے باہر نہیں جانا مامک ساتھ جانا ہے جب تک میں نے ہادی کو فریش کر لیا ٹوالٹ وغیرہ کروا لیا اور بس ابھی ہم بس میں بیٹھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اور یہاں پر ملتان میں تھوڑی زیادہ سردی مجھے فیلوریا میں گھر سے کچھ بھی نہیں جرسی وغیرہ نہیں پہن کرتی میں نے کہا اتنی زیادہ تھنڈ نہیں اور بس میں بسے تھوڑی سی جوہنا گرمی ہو جاتی ہے تو میں نے نا کوئی جرسی وغیرہ نہیں پہنی تھی لیکن یہاں پر تھوڑی تھوڑی ہے خیر ہے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے دن اچھا ہے اتنی فیل نہیں ہو رہی تو یہاں پر جوہنا دھند بھی تھی سموگ تھی زیادہ ملتان میں وہاں پر ہمارے پاس تو بالکل بھی نہیں تھی یہاں پر کافی زیادہ جوہنا سموگ فیل ہوئی تھی مجھے تو بس ابھی اللہ کا نام لیتے ہیں نکلتے ہیں تو آجیں چلتے ہیں بس دعا کرئے گا خیر سے ہم پہنچ جائیں کیونکہ ہم بالکل فرس ٹائم جا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا مجھے ڈر لگ رہے ہیں میں اکیلی ویسے بھی کبھی نہیں گئی اور آج تو میں اور حدی دونوں اکیلے جا رہے ہیں ہم دونوں ہی ایسے ہیں تو بس چلتے ہیں بس اللہ کا نام لے کے آجیں crevancen ڈی ڈھی ڈھوڑا ہمتہالے کے لئے ہمتہالے کا ایک ہمتہالے ہمتہالے کے لئے ہمتہالے کے لئے کیسے بارد لوگ ہمتہالے کے لئے ہمتہالے means ۱MIN کیا کیا رکھا ہے انکل نے باہر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اپنی چیزیں اپنا بیگ ساتھ لے کے آیا ہے موسیقی تو جناب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے گاؤں میں سوری گاؤں میں نہیں پہنچے ابھی ہم جو ہے نا اکارا پہنچ گیا اور یہاں سے جناب بھائی نے ہمیں رسیب کری ہم پہنچ دو گئے ہیں ہم نے چائے بھی آگئی ہے ہم گھر جاتے ہیں ہمارا کام بھی ہو گیا رہادی بھی ہمارا سیٹ ہو گیا بلگا شکر ہے بس مامو کا ایک دن ہم نے جایا گھر دیا اب ہم چلتے ہیں گھر میں آدھی ہوں اتنا کہہ دیتا ہے میں عبدالحادی ہوں یہ بھی کہہ دیتا ہے میں عبدالحادی ہوں تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گھر میں پانچ بجنے والے ہیں یہ دیکھیں پہنچ ہو گئے ہیں میوزی کون ہے گھر جا کے بات کرتی ہوں بولو hi guys ادھر تو دیکھو بولو hi guys I'm بولو hi ادھر دیکھو guys کو دکھاؤ کونچی گاڑی میں بیٹھے ہو کونچی گاڑی یہ بتاؤ ادھر ادھر دیکھو ادھر چلو کھاؤ بسمیلہ بڑو صبح کا ٹائم ہے ہم جا رہے ہیں دودھ لینے جا رہے ہیں بچے ہم بھی ساتھ جا رہے ہیں اور لوگوں کی بچوں کا سکول کا ٹائم ہو رہا ہے رکشے جا رہے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں بھینسے سو رہی ہیں مرگیاں سو رہی ہیں نہیں نہیں مرگیاں اٹھ گئیں بچے جا رہے ہیں سکول ادھر ہمارا سکول ہوتا تھا ادھر ہم جاتے تھے جھولے میں دھوپ میں بیٹھ کے جھولے لے تو ذرا وائٹیمن ڈی پورا ہو جائے میرا گھر والے سو رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہم ان کے گھر آئے ہوں ہیں نہیں وہ اندر ہونے ہیں ابھی جاتے ہیں ٹھہر جاؤ جھولے شو لے لے لوں سوڑے سے مجھے اتنی اچھی لگی نا سامنے دیکھو سورج ہے دھوپ میں جھولا لے کے ہاتھی واک کرتا ہوا ہمیں ادھر تک لے کہ ہمیں ادھر بھی جانا ہی ہے ہمارا گھر ہے め right ہمیں ہمیں تم چاہتے ہیں ہمیں ہمیں ہم موسیقی